اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ ٹی وی تو جو دوست ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر رہے تھا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی حاصل ہو سکے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دی ہنڈر لیگ میں محمد آمیر سب سے مہنگے ترین پاکستانی کھلاری بان چکے ہیں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کی طرف سے مطارف کرائی گئے دی ہنڈر میں 35 قومی کھلاریوں کو نیلامی میں شرکت کے لیے رکھا گیا ہے فاسٹ بولر محمد آمیر اس لیگ میں پاکستان کے سب سے مہنگے ترین کھلاری ہوں گے دی ہنڈر لیگ میں 249 غیر ملکی کھلاری شرکت کریں گے ان غیر ملکی کھلاریوں میں 35 پاکستانی بھی شامل ہیں لیگ کے دوران ان کی قیمت ایک لاکھ پاؤنڈ تقریباً دو کروڑ روپے رکھی گئی ہے انگلیش کرکٹ بورڈ کے مطابق ویسٹ انڈیز کے ہارڈ بیٹس مین کرس گلگ اسٹیلوی رنز مشین سمیت اور کینگروز فاسٹ بولر میچل سٹار بی لیگ کے ڈرافٹ میش موجود ہیں اور اس لیگ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کھلاریوں کی نیلامی 20 اکتوبر کو ہوگی حکام کے مطابق تمام ٹیمیں 12 کھلاریوں کو منتخب کریں گی جن میں تین غیر ملکی کھلاری ہوں گے منتخب ہونے والے کھلاری مقامی ٹیموں میں شامل ہوں گے لیگ کے دوران سب سے زیادہ قیمت ایک لاکھ پچیس ہزار پاؤنڈ تقریباً اڑھائی کروڑ روپے رکھی گئی ہے اس کیٹیگری کے لیے کرس گل لیسیت ملنگا ربازہ سمیت میچل سٹارک ڈیویڈ وارنر شامل ہیں پاکستان کی طرف سے محمد آمیر کے لیے ایک لاکھ پاؤنڈ تقریباً دو کروڑ روپے قیمت رکھی گئی ہے ڈرافٹ میں بیٹس مین بابر آزم آل رونڈر محمد عفیظ شاہداب خان کے لیے پچیتر ہزار پاؤنڈ تقریباً ڈیوڈ کروڑ روپے قیمت رکھی گئی ہے کومی ٹیم کے ابرتے ہوئے نوجوان فاسٹ بولر شاہین آفریدی آل رونڈر ایماد وسیم کو بھی ڈرافٹ میں رکھا گیا ہے ان کے لیے ساٹھ ہزار پاؤنڈ تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ روپے قیمت رکھی گئی ہے سری لنکا کے خلاف ناکام ہونے والے عمر اکمل بھی لیگ میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے عمر اکمل حسن علی محمد حسنین فخر زمان کے لیے چالیس ہزار پاؤنڈ تقریباً اسی لاکھ روپے قیمت رکھی گئی ہے اٹھارہ پاکستانی کلڑیوں کو بغیر کسی قیمت میں لیسٹ میں رکھا گیا ہے ان کلڑیوں میں افتخار احمد کامران اکمل صیح بدر میر حمزہ محمد عرفان جنید کان عدیل ملک سویب مقصود اسامہ میر محمد نواز محمد رزوان عصد شفیق یاسر شاہ احمد شہزاد حارت سویل سویل تنویر امام الحق اور عمر یامین شامل ہیں انگلیش کرکٹ بورٹ کی طرف سے مطارف کرائی گئی ٹین ہنڈرڈ لیگ جولائی دوہزار بیس کو برطانیہ میں کھیلی جائے گی اس لیگ میں آٹھ شہروں کے سے تلق رکھنے والے فرنچائز ٹیم حصہ لیں گے اس لیگ کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں مرد کھلاڑی اور خواتین کی لڑی بھی حصہ لیں گے فارمیٹ کے مطابق ایک انگل سو گیندوں پر مشتمل ہوگی بولر مسلسل پانچ سے دس گیندے کرائے گے لیگ کے دوران ایک بولر زیادہ سے زیادہ بیس گیندے کر سکے گا ہر انگل میں پچیس گیندوں کا پاور پلے ہوگا تو فرنڈز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ